اسلام علیکم جوڈ مارننگ سٹوڈنٹس ہاوار یوال ہوپ یوارال فائن تو ون کلاس ابھی تک ہم نے کون سا لیسن پڑھا ہے جی ہم نے پڑھا تھا ہمسائے ویری گوڈ آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے سبق نماز صفحہ نمبر چوبیس سے نماز دین اسلام میں سب سے زیادہ اہم عبادت کون سی ہے نماز نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بہت دفعہ ذکر آیا ہے سب سے زیادہ زور اسی عبادت پر دیا گیا ہے ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے خاص طریقہ نماز ہی ہے اور نماز کو صلات بھی کہتے ہیں نماز پڑھنا مسلمان پر فرض کیا گیا ہے پانچ وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے کون سی نمازیں ہیں فجر ہے زہر اسر مغرب عشاء ہے نماز کا اتنی دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا تو قبر میں بھی سب سے پہلا سوال نماز کے ہی متعلق کیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جنت کی کنجی اور دین کا ستون قرار دیا ہے دین کا ستون جیسے وہ پلر ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو ہمارا دین قائم نہیں رہ سکے گا دین کی چھت اگر قائم رکھنی ہے تو اس کے نیچے نماز کا ستون ہمیں لگانا پڑے گا اور نماز کس طرح سے مسلمان پڑھتے ہیں خاص طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان خاننا ہے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور نماز پڑھنے کے لئے پاک صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے وضو کر کے جو ہے وہ دفعہ دن میں ایک نہر گزرتی ہے اور مسلمان اس میں نہائے تو کیا وہ پاک نہیں ہو سکتا جی وہ پاک ہو سکتا ہے تو اس لئے نماز ایک ذریعہ ہے مسلمان کی پاکیزگی کا مسلمان کو پاک صاف رکھنے کا اور اسی طرح سے بچوں آپ لوگ بھی نماز کو فولو کیا گرے نماز پڑھنے کی عادت بنائیں اپنی کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم مانا سکھاتی ہے نماز اچھے کام کرنے کی عادت ڈالتی ہے اور ہمیں جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے برائیوں سے بچاتی ہے ہمیں وقت کی پبندی سکھاتی ہے نماز میں بہت سارے فوائد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسی طرح سے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا پہلا سوال ہے نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں صلات کہتے ہیں بکے اوپر بھی لکھا ہوئے آپ وہاں سے بھی نشان لگا سکتے ہیں اور اس کے ایک ہی تو لفظ ہے آپ یہاں پہ بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں مسلمان ایک دن میں کتنی فرض نمازیں پڑھتے ہیں پانچ سوال نمبر تین ہے کس نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نمبر چار ہے ازان سن کر مسلمان کیا کرتے ہیں تو اس کا جواب کا نشان ہم لگائیں گے ازان سن کر مسلمان نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے نماز پڑھنے کے کوئی سے دو فائدے بتائیے تو اس کا جواب ہم لکھیں گے نماز برائیاں سے روکتی ہے نماز صاف سترا رہنا سکھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہوا ہے نمازوں کے نام معاملے سے تلاش کیجئے تو کون کون سی نمازے پانچ ہیں فجر ہے زہر اسر مغرب اشاہ ہم نے معاملے سے تلاش کرنے ہیں لفظ فجر کی طرح لکھا ہے جیسا کہ یہ فے جیم رے تو ہم نے اس کو سرکل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد زہر آتا ہے تو زہر کہاں پر ہے جی یہ ہے زہر اسر یہ ہے اسر مغرب مغرب کہاں پر ہے جی یہ ہے مغرب یہاں سے اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے اشاہ تو یہاں پہ اینڈ والے بوکس میں اشاہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سرکل کر لینا ہے اس کے بعد نیچے انہوں نے کہا لائن لگا کر لفظ کو درست زملے سے ملائیے جیسے اسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن مجید میں بار بار نماز کا ذکر آیا ہے نماز جنت کی کنجی ہے ازان نماز کیلئے بلانے کا ذریعہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس طرح سے آپ نے ان کو میچ کر لینا ہے ٹھیک ہے نیکس صفحہ نمبر چھپیس پر ہمارے پاس نکتے ملائیے اور بتائیے کیا لکھا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے نماز دین کا ستون ہے آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے نیچے انہوں نے کہا گنتی کی مدد سے نکتوں کو ملا کر تصویر مکمل کیجئے اور اس میں رنگ بھر گئے تو یہ آپ نے بہت آپ کا فیورٹ کام ہے کلرنگ کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کو بہت پیاری سی ایک مسجد بنانا ہے اور اس کو پہلے میچ کر لینا سب کو پھر اس کے بعد اس میں کلرز کر لینا نیچے انہوں نے کہا معلوم کیجئے صلاحات کے لفظی معنی صلاحات کسے کہتے ہیں نماز کو ہم نے اس کا لفظی معنی کیا ہے نماز ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ نے سوال جاب زبانی یاد کر لینے ٹھیک سٹوڈنٹس اللہ حافظ have a nice day